بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسرائیل کے نئے وزیراعظم نفتالی بینٹ نے حلف اٹھا لیا ہے اور حلف اٹھانے کے دو دن کے اندر اندر جس طرح کی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہ نئے وزیراعظم فلسطین کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں آپ کو اس سے پہلے بھی ویڈیو بنا کر دی کہ نیتن یاہو کو صرف اسی لیے وزارت عظمہ سے ہٹایا گیا تھا کیونکہ ان کو جو مسجد اقصہ گرانے کا حالیہ مشن دیا گیا تھا وہ اس مشن میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے تھے اور یہی وہ وجہ تھی کہ نفتالی بینٹ کو ان کی خفیہ طاقتوں نے چوس کیا تاکہ وہ فوراں سے آ کر مسجد اقصہ کی اوپر چڑھائی کرنے کا مشن مکمل کریں اس شخص نے تو وزیراعظم بننے سے پہلے ہی کھل کر تھرڈ ٹیمپل بنانے کا اعلان کر دیا تھا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نیتن یاہو کی جانے کے بعد فلسطینیوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ریایت برتی جائے گی تو یہ اس شخص کی بہت بڑی بھول ہوگی جو شخص وزیراعظم بننے سے پہلے یہ بیان دے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے عربوں کو قتل کیا اور ان کو قتل کرنے میں مجھے آج تک کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں ہے تو آپ ایسے شخص کی ذہنی حالت کا اندازہ لگائیں کہ وہ مسلمانوں سے کس قدر شدید نفرت کرتا ہے اور اگر ایسے شخص کو آپ اسرائیل کا وزیراعظم بنا دیں گے تو پھر ایسے شخص نے تو آتے ساتھ ہی فلسطین پر چڑھائی کرنی تھی اور یہ حرکت اس شخص نے واقعی میں آتے ساتھ کر دی حل اٹھانے کے دو دن کے بعد نفتالی بینٹ نے اسرائیل کی فورسز کو فلسطین پر حملہ کرنے کی اجازت دے دی جس کی وجہ سے اسرائیل نے فلسطین پر رات کو غزہ میں ائر سٹرائکس کی ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل نے اس حملے کا جواز کیا پیش کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماس نے تقریباً چھبیس کے قریب بارودی غبارے اسرائیل میں بھیجے ہیں جس کے جواب میں ہمیں ان پر ائر سٹرائکس کرنی پڑی ہیں اور یہ ائر سٹرائکس تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہی ہیں اب آپ رنگین ٹی وی کی اس بات کو یاد رکھئے گا کہ یہ ائر سٹرائکس اسرائیل کی طرف سے کھلم کھلا اعلان جنگ ہے کیونکہ اب اسرائیل نے کھل کر سیز فائر کے معایدہ کو توڑ دیا ہے اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اسرائیل کو اگر ایک لاکھ مرتبہ بھی فلسطین پر چڑھائی کرنی پڑی تو وہ کریں گے لیکن وہ ہر صورت میں اپنا تھرڈ ٹیمپل بنا کر رہیں گے اس حوالے سے اسرائیل کے آرمی چیف نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم ہر طرح کی جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور آپ اندازہ کریں کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کیا پروپے گھنڈا کرنے مصروف ہے انٹرنیشنل میڈیا اس وقت اس ساری سیز فائر کا ذمہ دار ہماس کو قرار دے رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماس نے پہل کی ہے اور اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ ہم اس جنگ کا بدلہ اسرائیل سے لازمی طور پر لیں گے لیکن یہی انٹرنیشنل میڈیا ڈیپ پاکٹس کی وجہ سے جس کا شاہ محمود قریشی نے بھی ان پر الزام لگایا تھا یہ کبھی بھی آپ کو نہیں بتائیں گے کہ اس وقت اسرائیل کا ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے اسرائیل میں اس وقت ٹویٹر پر ڈیتھ ٹو عرب ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے یعنی عربوں کو مارو عربوں کو قتل کرو لیکن انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کی خبر کسی بھی صورت میں ہائلائٹ نہیں کرے گا لیکن اگر اسی طرح کا ٹرینڈ ڈیتھ ٹو جوز پاکستان یا کسی بھی عرب ممالک میں چل رہا ہوتا تو یہ انٹرنیشنل میڈیا پوری دنیا میں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا کہ یہ ملک جوز کے خلاف انٹی سیمیٹک مومنٹ چلا رہا ہے لیکن اب اس حملے کے بعد حماس نے کھل کر یہ اعلان کیا ہے کہ اب ہم واقعی میں اسرائیل سے بدہ لیں گے جس کے بعد اب آپ کو جلد ہی اسرائیل میں سائرن بچتے میں نظر آئیں گے اور حماس کی راکٹس آپ کو ایک مرتبہ پھر سے اسرائیل کی فضاؤں میں نظر آئیں گے پوری دنیا میں اب آپ کو ایک نئی پروپیگنڈا وار نظر آئے گی جس میں بار بار حماس کے اوپر یہ الزام لگایا جائے گا کہ حماس نے اس مرتبہ سیز فائر کے خلاف ورزی کی لیکن دراصل اسرائیل اس مرتبہ خود سیز فائر کرنے میں پہل کر چکا ہے اور اب اس کے بعد حماس کا جو بھی جواب آئے گا اس پر اسرائیل کی انٹرنیشنل میڈیا میں بی پاکٹس ایکٹیو ہوں گی اور یہ نئی انفرمیشن وارفیر کا آغاز ہوگا کہ حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا ہے اب آپ اندازہ کریں کہ اسرائیل ایک مرتبہ پھر سے فلسطین کے اوپر حملہ آور ہو چکا ہے لیکن ترکی نے فلسطین کے اندر جو انٹرنیشنل فورسز بھیجنے کا آئیڈیا دیا تھا اس پر اب تک کسی بھی قسم کا کوئی عمل درامت نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر سے اسرائیل کو یہ شائع ملی ہے کہ وہ فلسطین کے اوپر آدھی رات کو چڑھائی کر دیں اگر تو پاکستان کی سٹیٹ اس چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت کسی بھی قسم کا سٹیپ لے گی تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے حال یا بجٹ کے اندر پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے جو حرکتیں کی ہیں اس کے بعد سے آپ ان کی پاکستان کے ساتھ مخلصی کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ کس کیلیبر کے لوگ پاکستان کے اوپر حکمران بن کر بیٹھے ہیں غزہ میں فلسطینیوں کے اوپر اسرائیل کی فورسز آدھی رات کو ائر سرائکس کر رہی ہیں اور ہمارے حکمران اس دوران پاکستان میں ایک دوسرے کو بجٹ کی کوپیاں مارنے میں مصروف ہیں نہ تو ان لوگوں کے دل میں امت مسلمہ کا کسی قسم کا کوئی درد ہے اور نہ ہی ان لوگوں کے اندر کسی قسم کی کوئی غیرت ہے کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے اوپر جب اس طرح کا کوئی وقت آ چکا ہے تو ان کے ساتھ کس طرح سے سٹینڈ لینا ہے اگر ان لوگوں کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی احساس ہوتا تو اب تک یہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھ چکے ہوتے کہ کس طرح سے اس مرتبہ فلسطین کو اسرائیلی فورسز کے حملے سے بچانا ہے اور کس طرح سے مسجد یقصہ کی حفاظت کرنی ہے لیکن نہیں یہ لوگ تو اپنے آپس کے مشکلوں میں مصروف ہیں ایک دوسرے پر جملے کا سے جا رہے ہیں اور قومی اسمبلی جس کے تقدس کے بارے میں یہ لوگ لیکچر دے دے کر نہیں تھکتے اسی قومی اسمبلی میں یہ لوگ ایک دوسرے کو غلیز قسم کی گالیاں دے رہے ہیں اور عجیب قسم کے جملے ایک دوسرے پر قسے جا رہے ہیں اور اس چیز کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ان لوگوں کے اپنے دلوں میں اس ایوان کا کتنا احترام ہے اور دوسری طرف یہودی سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ کس طرح سے فلسطین کے اندر مسجد اقصہ کے اوپر چڑھائی کرنی ہے اور وہاں کے ربی ان کو مکمل طور پر اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں کہ یہ جو وقت چل رہا ہے یہ مسجد اقصہ کو گرانے کے لیے سب سے بہترین وقت ہے اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کو مشرقی اور مغربی دونوں پورڈرز پر بیزی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ اسرائیل بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اگر پاکستان کو کسی طرف انگیج کیے بغیر اس نے فلسطین پر حملہ کیا تو پاکستان کسی نہ کسی طرح سے خفیہ طور پر فلسطین کی مدد کرنے کو پہنچے گا کیونکہ دیکھیں اسرائیلی ہر صورت میں اپنے بانی وزیراعظم ڈیویڈ بن گورین کی اس بات کو نہیں بھولتے کہ پاکستان اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور پاکستان کو جہاں بھی موقع ملے گا وہ اسرائیل کو لازمی طور پر ہر صورت میں چوٹ پہنچا کر رہے گا لہٰذا اسی لیے اس وقت افغانستان میں کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ خانہ جنگی کا محول مکمل طور پر تیار پڑا ہے جیسے ہی امریکہ افغانستان سے نکلے گا تو وہاں پر ایسی خون ریزی شروع ہوگی کہ جس کا اثر پاکستان کی بورڈرز تک بھی آئے گا پاکستان کے اندر بھی حالات حراب کرنے کی کوشش کی جائے گی لہٰذا اس وقت پاکستان کی فورسز مغربی سرحت پر مکمل طور پر الرٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انڈیا کی بھی ایکٹیوٹیز دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں کس طرح سے اچانک سے وہاں پر بہت تیزی سے فوج ڈیپلائی کی گئی ہے جس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کو کشمیر کی جانب سے بھی انگیج رکھنا ہے جب یہ دونوں محاذ پاکستان کے لیے ایکٹیف کیے جائیں گے تو اسی دوران اسرائیل کے پاس سب سے بڑا موقع ہوگا کہ وہ فلسطین کے اندر مسجد اقصہ کو خدا نہ خواستہ گرانے کی کوشش کرے گا اور اگر اب بھی ترکی اور پاکستان مل کر کوئی انٹرنیشنل جوائنٹ فورسز نہ بنا سکے تو پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہمارے مقدس مقامات خدا نہ خواستہ یہودیوں کے ہاتھ میں جاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ خود گوھر کریں تو اس سے پہلے اسرائیل آپ کو کبھی بھی فلسطین کے خلاف اس لیول پر ایکٹیف نظر نہیں آیا جس لیول کی ایکٹیوٹیز اس وقت اسرائیل کی جانب سے دیکھی جا رہی ہیں انہوں نے بارہ سال رہنے والا وزیر آزم تک تبدیل کر دیا ہے صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ مسجد اقصہ کو گرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا اور اگر اسرائیل نے اس مقصد کے لیے اپنی پوری گورنمنٹ تک تبدیل کر دی ہے تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اسرائیل اس وقت کس قدر سیریس ہو چکا ہے مسجد اقصہ کو گرانے کے لیے میں اب حماس ان پر حملہ کرے گا اور اس کو جواز بنا کر ایک بڑی جنگ چھیڑی جائے گی جس میں بہت سے عرب مالک فلسطین کے بجائے اسرائیل کا ساتھ دیں گے اور جس طریقے سے نفتالی بینٹ ایکٹیو ہوئے ہیں یعنی دو دن کے بعد حلف اٹھانے کے دو دن کے بعد ہی انہوں نے فلسطین کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت دے دی ہے جس لیول کی پھرتیاں ان کی طرف سے دکھائی جا رہی ہیں اس سے بہت صاف واضح ہو رہا ہے کہ اب اسرائیل فلسطین کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے ویڈیو کے آخر میں رنگین ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس پینل میں ہمیں اپنے کمنٹس سے ضرور اپ ڈیٹ رکھیں